بچ صاحب جس طرح فرما رہے ہیں نا تو میں خود بھی ایک وقت میں I wanted to go in the army کیونکہ ہماری فیملی کے اندر بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں میں آج یہ شیئر کر رہا ہوں کہ ہماری فیملی سے وہ ایک فارم آمی چیف رہ چکے ہیں جنرل موسا وہ میرے نانا کے بھائی تھے تو ہم ان کو نانا کا ہی درجہ دیتے تھے تو وہ بہت بڑی ایک انسپریشن تھے ہمارے لئے پوری فیملی کے لئے تو میرا بڑا دل کرتا تھا کہ میں فوج کے اندر جاؤں لیکن یہ ایک رولہ اور بھی ہے نا آپ گورنمنٹ کالوجی کے بڑے ہیں وہاں پر تو جو اس کے ہوتے تھے آرٹس کے لڑکے ان کا یہ ہوتا تھا کریئر کا گول ہی ہوتا تھا یا سی اس اس کر لیں یا آرمی میں چلے جائیں ایسی ہی دو چیزیں ہوتی تھیں ہمارے پاس کیا ہمارے پاس یہ راستے ہوتے تھے یا انجینئرنگ کر لیں جو زیادہ اچھے پڑے لکے لڑکے ہوں تو ہاں ایسی ورنہ مشکل ہو جاتا یہ جواب ہے یہ تھوڑی در پہلے جو کرن نے یہ بات میں بتائی ہے یہ کہ جی ایسے ہسمنڈ ہیں جو وہ کہتی ہیں مجھے کچن کا نقشہ نہیں بتا سالی میں ایک اور چیزہ انٹرپٹ کر کے آپ کو بتا دوں انفیکٹ اتنا کنیکشن بیٹی کا میرا یہ ہے کہ اگر اس کو رات کو کسی وقت فیڈر چاہیے ہوتی ہے وہ کبھی مجھے نہیں اٹھاتی وہ اپنے بابا کو اٹھاتی ہے اور میں دیکھوشوں اس بات پہ کبھی نہیں اٹھاتی مجھے اچھا ہے چندتی ممسور بھائی یہی دوسرے دن آج رات کو جو جو یہ شو دیکھ رہے ہیں بڑے گھروں میں لڑائی ہیں اگرد پالی ہوں نے اس میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں دو دوسنا شادی کے دس سال بعد ملے وہ کہتا سناو کیسی چلنی شادی کہتا ہیار میرا تو گھر میں بڑا عرب ہے میں سبح جب جانے لگتا ہوں تو میں ناشتہ بنا کر جاتا ہوں اپنی بی بی کو کہتا ہوں کرنا کرنے کرنے کرنا نہ کر دوپیر کو دوپیر کا کھانا لے آتا ہوں لگا دیتا ہوں سامنے اس کے اور اس کے بعد مجھے پتا ہوتا ہے یہ کھائے گی اچھا برتر بھی دو دیتا ہوں کہ چلو میں کھانا لے کر رہا ہوں برتر بھی دو دیتا ہوں شام کو کپڑے ماشین بھی لگا لیتا ہوں تو کھتا تو سنا ہوتی میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہے لیکن مجھے تیری طرح سنانا نہیں آتا نہیں بیسے میں نے باقاعدہ تنظیم بنائی بھی انجومن غلامان بیگمات تو مجھے نمبر دیجئے گا ہمیں چیئرمن نہیں مل رہے تھے بہت اکسے سے ایک پارٹی کے ویسے چیئرمن ہے وہ شاید آپ کے لئے کافی موضوع رہیں گے جنتی لیکن پھر ان کی پراری کتاب بند کروانی پڑے گی وہ ڈیلیٹ کروانی پڑے گی نہیں وہ بھی بہت سنتے ہیں اور انہی کے کہنے پر چلتے ہیں ہم یہ بات کر رہے ہیں میں نے کسی کا نام نہیں لیا میں نے کسی کا نام نہیں لیا آپ نے کہا جی میں ان کی بات کرو میں نے کسی کا نام نہیں لیا میں نے بھی نہیں لیا میں کہہ رہا ہوں میں نے تو ہاں میں ہاں ملائی ہے اچھا میں ایک بات آپ نے مجھے پوچھا آپ نے اپنے مجھے پوچھا آپ نے اپنے مجھے پوچھا انہوں نے بات کیا ہے نا وہ جو اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں غلام آنے وہ اس میں اس کا وہ چیئرمنٹ چیک کر رہا ہے لیکن جو میں on a serious note women rights کوئی چیز نہیں ہوتی women empowerment چیز ہوتی ہے تو اسی لیے یہاں میں women empowerment کی کوئی بات کرتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں یار خیال کرو یہ ایک پورا social political process ہے جس سے آپ گزرنا پڑے گا جو جو empowered women ہے نا یہاں پر جو ایک عام بات کی جاتی ہے نا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے تو بیسکلی ہر کامیاب عورت کی پیچھے اس کے مرد کا ہاتھ ہوتا ہے کیونکہ اگر میں اتنی کامیاب ہوں میں نکل رہی ہوں اور بڑے آرام سے کام کر رہی ہوں ہم اتنی رات کو یہاں پہ بیٹھے میں تو اس کی وجہ یہ کہ میرے پاس ایک کوپریٹیف ہزبنڈ موجود ہے جو میری ہر چیز کو اس کے اپنے اوپر لیے تو میں تو ادری کر رہی ہوں میری کامیابی کا راسو ہے وہ اب اس لی میرے ہزبنڈ لیکن پاکستان کے کامیاب ترین آدمی کے پیچھے بہت ساری عورتوں کا ہاتھ ہیں ہاں بری ٹھو میں نے اپنے اندر سر کے نام اتنا اتنا انوالف کیا ہے اپنے اندر کے اسی لیے ان کو یہ باقی عورتوں کا موقع ہی نہیں لگتا بجی کر کے بوشرا آپ بتائیے کہ آپ کے یہاں پہ بھی کیا صورتحال ہے ہزبنڈ یوہیں آپ گھر کو مینج کرتی ہیں یا ہزبنڈ کا بیچ میں رول ہوتا ہے اچھا میرا یہ ہے کہ ہم نے بشرا اور عمران ہم نے بحل Dides?? ہم نے بھنچ لئے تھی ہے ہم نے بغیرک کبشرا اور عمران بہنڈ ہے بشرا اور عمران ہم نے بہل سے اصریا کہ تخیلہ ہوں بڑے میں بہنڈ نے بہن کے ایک بہنڈ میں اپن ٹرے گا میں نے چاہمڈ Entrepreneur مت پر ایمڈ میں چلتی ہا اپن شامڈ ہم نے بھی سب ای جرا ہوتا ہے ب Vegan فر ا spontane لیکن یہ کہ Imran شادی سے پہلے وہ ابھی بھی اپنے گھر کے سارے کام بودھا ہے وہ ایک کامبتر، ہم 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 کامبتر ہے کامبتر..... کامبتر ہے کامبتر ہے ان ہم کامبترے ہیں وہ بہت کام کرتے ہیں ہر فیملی میں ایک بچہ ہوتا ہے جو سارے گھر خاندان کا اس نے بوجھ اٹھایا ہوتا ہے اپنے کندوں پہ تو وہ ہیز وان اف دوز لیکن کیونکہ میں بڑی ہانڈز آن ہوں بچ سم ٹائمز آئی کمپلین خاص طور پر جب ملازمین کی جب بات آتی ہے نا اور خاص طور پر اید کی چھوٹیاں وہ جوتی نا کس کو کتنی دینی ہے اور واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا تو وہ نگو سیشنز ہوتی ہیں اس کے اندر پر میں تب تانگ آتی میں کہتا ہوں امران کیا آپ پلیز ہیلپ می آؤٹ ہے لیکن یہ ہے کہ ایدی ملازم واپس آئے گا کہ نہیں جب وہ ایدی ملازم واپس آئے گا کہ نہیں جب وہ ایدی ملازم پہ جائے گا بات سر تکیسے دیلی کرتا ہے میں بچھو میں بچھو یہ ہر گھر کا ایک مسئلہ ہے کہ آپ جب ایدی دیں اور ان کی سالری دیں تو اس کے بعد جب وہ چھوٹیوں پہ جائیں گے ملازم واپس آئے گا مجھے کہ ایدی واپس آئے گا ایدی اور اید پہ آئے گا ہماران شکریہ جائے ہیں نہیں ستاکتا ہے اید رہا آپ کیا کومنٹ سے رکھتا ہے وہ احمد فراز کا ایک شیر ہے جو آپ امران کے نام پہ کہہ رہے ہیں تھوڑا سبیلے جمعہ شاہدوں میں وہ کہتے ہیں اب اور کتنی محبت تجھے چاہیے فراز وہ ماہوں نے تیرے نام پہ بچوں کے نام رکھی ہے بہ 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 تو یہ تو بڑے ایک بندے کی اس سے بڑی پاپولریٹی کوئی نہیں ہوتی کہ ہر ماں چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا اس طرح کا ہو یہ ماں بھی ریٹیز نائنٹیز کی ہوتی ہیں جو چاری ہوتی ہیں اس سے پہلے والی بھی چاری ہوتی ہیں اس سے پہلے ہی اس طرح کا آپ دیکھیں بھٹو بھی نام بہت سارے لوگوں کا آپ کو سامنے آئے گا ذل فکار رکھا ذل فکار رکھا ٹھیک ہے نا تو انسپائریشن تو چل رہی ہے ویسے تو دنیا میں سارے صاحب ویسے آپ کے خیال میں عمران خان صاحب کیونکہ ماشاء اللہ آپ کا اتنا ایکسپیرنس ہے عمران خان صاحب کی سب سے بڑی سٹرنٹھ اور سب سے بڑی ویکنس کیا ہے پرساندہ آپ لے لیا انہوں نے دیکھیں میں انیس سو ستانوے سے خان صاحب کے ساتھ میری ان کے ساتھ ایک ہے تعلق میں نے جتنا عمران خان کو عبزر کیا نا اس کے سب سے بڑی سٹرنٹھ اس کے نوز ہیں جو جتنا مرضی پریشر ہو کچھ بھی ہو وہ نوز اس کے قائم رہت ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نوز کی ہی گئے میں ساری اور جو ان کی ویکنس ہے وہ ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ انہوں نے جو خواب دکھائے ہیں اور جو انہوں نے باتیں کی ہیں عملی طور پر اس سے وہ کروڑوں میل دور رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید انہوں نے جو ایک نیرٹیو ڈیویلپ کیا ہے اس کے جانسے میں اس کے اس میں بہت سارے لوگ آگے ہوں گے لیکن بارال میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی پریکٹیکلی نہ بھی کرے اور کوئی اچھی بات ایسی کر دے جس سے بہت سارے لوگوں میں اس حوالے سے اوانیس آجا ہے تو یہ بھی کوئی کام سارویس نہیں ہے دریجی بات صاحب سیم سوال بولیں سٹرینٹھ ان کی سب سے بڑی یہ ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں اتنا مضبوطی سے کہ وہ اسے لگتا ہے سچ ہے بطلاہ وہ کہہ دیں گے نا کہ یہ میں نے پیلے رنگ کا سوٹ پہناوا ہے اور وہ آپ کو سمجھائیں گے دیکھو میں تمہیں سمجھاتا ہوں سمجھ نا تم دیکھو ممتور سمجھ نہیں رہے میں تمہیں سمجھ جاتا ہوں یہ یلو ہے تمہیں نظر نہیں آرہا ٹھیک ترام پتہ نہیں چل رہا دنیا میں کہیں پر بھی یہ پیلا ہی کہلاتا ہے تمہیں سمجھ رہو براون نہیں ہے جوٹ اتنا مضبوطی سے بولتے ہیں اور میں تم سے ایک کچھ سے زیادہ جانتا ہوں اور اتنا ٹیکسی نہیں جانتے ہیں ہر جگہ پہ جا کے وہ تاشکند میں جا کے وہ رشیا میں جا کے وہ یہ کہتے ہیں رشیا کے لوگ رشیا کو نہیں سمجھ دیں جتنا میں سمجھتا ہوں یہ تو ہوگی strength weakness ویکنس ان کی ایک کانوں کی طرف سے ویکنس ان کی یہ ہے کہ کانوں کے بہت کچھے ہیں یعنی کہ ہلکا سا کسی نے کہا دوستوں کے بارے میں جیسے دوست ہیں احسار صاحب ان کے میں نے کہا ہمیں کہا احسار صاحب صحیح بندے نہیں ہیں آپ کے بارے میں پرسوں میٹنگ میں بیٹھے کسی دوست کے ساتھ بیٹھے آپ کی براہیاں گا رہے تھے احسار صاحب کو پکڑ لیں اور نیپ دلوا دیں ان کے اوکر تو انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ احسار صاحب کی کتنی ان پر میر بانیاں ہیں کتنا احسار صاحب ان کو پرموٹ کرتے ہیں انہوں نے صرف ایک بات سنی ہے میرے بارے جنب غلط کہا رہا سی انہیں چھڑنا ہے انہیں چھڑنا ہے